نمازکار دوستو ایک بار پھر سے حاجر ہوں ایک اور بک سمری کے ساتھ جس کا نام ہے دا کمپاؤنڈ ایفیکٹ جو کہ دیرن ہارڈی کی ایک بیس سیلنگ کتاب ہے اس بک سمری میں آپ منی میکنگ موڈل کے بارے میں ڈیٹیل میں جانیں گے دوستو سمری شروع کرنے سے پہلے یہ جان لینا بہت جروری ہے کہ دیرن ہارڈی نے کمپاؤنڈ ایفیکٹ کسے بولا ہے اگر آپ کو دو پوسیبل آپسن دیے جائیں کہ یا تو آپ تین ملین ڈالر کیس لے جائیں یا پھر ایک پینی جو اکتیس دنوں تک ہر روز ڈبل ہوتی رہے آپ اس میں سے کونسا والا آپسن چوج کریں گے جاہر ہے کہ کوئی بھی اتنا زیادہ نہیں سوچے گا اور نیچے دیے گئے ان فیکٹس کو کنسیڈر کرتے ہوئے فرسٹ والا آپسن ہی چوج کرے گا کیونکہ دوسرے والے آپسن کے کمپیر میں یہ زیادہ پیسہ لگ رہا ہے اس میں ٹائم نہیں لگے گا کیونکہ آپ کو سارا پیسہ ایک ساتھ مل رہا ہے اور یہ پیسہ کیس میں بھی ہے حالانکہ اگر ہم ان دونوں آپسن کو تھوڑا بیسک میتھمیٹکس یوز کر کے گوھر سے سمجھنے کی کوشش کریں تو پتہ چلے گا کہ ایسی پینی جو اکتیس دنوں تک ہر روز ڈبل ہوتی ہے اصل میں اس کی ویلیو گیارہ ملین یو ایس جی کے برابر ہوگی ہے نا یہ سرپرائزنگ بات اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ ایک پینی پیڑے کا آپسن چوڑ کرتے ہیں تو آپ کے پاس سات ملین یو ایس جی زیادہ ہوں گے اس انسان سے جو پہلے والا آپسن یعنی تین ملین کیس کا آپسن چوڑ کرے گا تو دیکھا آپ نے ایک چھوٹی سی پینی کی ویلو میں ہر روز چینج آنے سے اتنا فرق پڑ جاتا ہے اور یہی کمپاؤنڈنگ ایفیکٹ ہے کل ملا کر کمپاؤنڈنگ ایفیکٹ سے مطلب ہے کہ اسمال اسٹیپس یا ایکسن سے اسٹارٹ کر کے سکسس کے راستے پر آگے بڑھا جائے اوپر والے ایگزامپل میں پرڈے تھرٹی ون ڈیز کے لیے ایک پینی کا آپسن لینا ایک اسمال اسٹیپ یا ایکسن ہوا کیونکہ اس میں پہلے والے آپسن کے مقابلے آپ کو سات ملین یو ایس جی جیدہ امیر ہونے کا چانس مل رہا ہے اچھا چلو ایک اور ایگزامپل لیتے ہیں مان لو آپ ویٹ لوس کے کیمپین پر ہیں تو آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آج سے آپ سگر کم لیں گے آپ ہر ٹائپ کے جنگ فور سے دور رہیں گے اور اس طرح بعد میں جب آپ اپنا ویٹ چیک کرتے ہیں تو وہ 80 کیجی نکلتا ہے جو کی پہلے 150 کیجی تھا تو آخر یہ ہوا کیسے آپ کے صرف ایک ڈیسیزن نے کہ آپ ایک پرٹیکلر ٹائم تک جنگ فور سے دور رہیں گے آپ میں اتنا بڑا چینج آیا آپ کا جنگ فور اور سگر کٹ کرنے کا ڈیسیزن اسٹارٹنگ میں بھلے ہی انسیگنیفیکنٹ لگ رہا ہو ان فیکٹ آپ کو کوئی ڈیفرینسز بھی نجر نہیں آ رہا ہو مگر جیسے جیسے ٹائم گجرتا جاتا ہے ریجلٹ خود آپ کے سامنے آتے رہتے ہیں پورے 70 کیجی جو کی آپ نے لوس کیا تو سمجھے آپ اسی کو کمپاؤنڈنگ ایفریکٹ بولتے ہیں اور کمپاؤنڈنگ ایفریکٹ کے بارے میں ایک اور اچھی بات یہ ہے کہ اسے آپ کہیں بھی یوچ کر سکتے ہیں اس بک کو پڑھنے سے پہلے مجھے یاد ہے کہ اپنی ینگ ایز میں جب میں اپنا پہلا موبائل فون پر چیج کرنا چاہتا تھا تو اس کے لیے پیسے سیو کرنے کے چکر میں میں نے کتنا اسٹرگل کیا تھا آپ کو یہ مجاک لگ رہا ہوگا لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ آپ میں سے کئی سارے لوگ سیم سچویشن سے گجرے ہوں گے جب کوئی چیج لینے کے لیے آپ نے بھی پیسے سیو کیے ہوں گے کیونکہ کسی اور نے آپ کو وہ چیج لا کر نہیں دی میرے کیس میں مجھے پورے سال بھر تک اپنی پاکٹ منی کا سیونٹی پرسنٹ بجا کر رکھنا پڑتا تھا جس کا مطلب تھا کہ میں اپنے پیسے سے پورا انجوئی نہیں کر پا رہا تھا کوئی پارٹی نہیں کوئی نئے جوتے نہیں کپڑے نہیں باہر کا کھانا سب بند مگر میں نے اپنا گول اچیو کرنے کے لیے یہ سب کچھ منیج کیا آخر اتنا تو ورث کرتا تھا اپنے فیوریٹ فون کے لیے اور آخر کار جب میں نے وہ فون خریدا تو اپنے دوستوں میں میں پہلا تھا جس کے پاس خود کا ایک فون تھا آپ کو سائد میری سٹوری تھوڑی فنی لگ رہی ہوگی لیکن اپنا گول اچیو کرنے کے لیے میں نے سمپلی کمپاؤنڈ ایفیکٹ لو اپلائی کیا تھا میں نے ایک بڑے گول کے لیے یعنی فون کے لیے پیسے بچائے تھے آپ نے کیا خریدنے کے لیے پیسے بچائے تھے فون، لیپٹوپ، کار کوئی پروپرٹی یا کوئی بجنے سے سٹارٹ کرنے کے لیے چاہے آپ نے جس بھی چیز کے لیے پیسے بچائے ہو یہاں آپ نے کمپاؤنڈ ایفیکٹ کا لاؤ اپلائی کیا ہے دوستوں ہو سکتا ہے کہ کمپاؤنڈ ایفیکٹ آپ کو تھوڑی ٹیکنیکل چیز لگ رہی ہو تو اس لیے ہم اسے تھوڑا بریک کر کے سمجھنے کی کوسس کریں گے کہ اس کے پیچھے ایک جٹلی کیا ہے تو ہم بتاتے ہیں کہ اس کے پیچھے بیسک آئیڈیا یہ ہے کہ کچھ اسمال مگر اسمال ڈیسیزن جو ہم ایک پیریٹ تک لیتے رہتے ہیں وہ دراصل لارج اور سوڑ چینجز سے زیادہ سبس ٹیکنیکل ہوتے ہیں اب ہم اس کا ایک ایگزمپل لے کر دیکھتے ہیں مان لو تین فرینڈز ہیں فرینڈ اے فرینڈ بی اور فرینڈ سی وہ تینوں اتنے کلوز ہیں کہ آل موس ساری چیزیں ساتھ ہی کرتے ہیں کیونکہ ان کے پیرنٹس کافی رچ ہیں اس لیے وہ تینوں کافی کیئرلیس بھی ہیں حالانکہ ایک پوائنٹ ایسا بھی آتا ہے جب ان کی لائف میں ڈیجازشک چینج آتا ہے فرینڈ اے ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ اب ایسی لائف نہیں جائے گا پیر ڈی ہنڈرڈ کیلوری لوس کرنے کے ساتھ ساتھ وہ منتھ میں چار بکس تو کم سے کم پڑھے گا ہی پڑھے گا فرینڈ بی نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ اب ساری پارٹیز اور ایسی کیرلیس لائف جینا چھوڑ دے گا لیکن ہاں کلوز جانے کے بدلے وہ گھر پہ بیٹھ کے ٹی وی اور فلمیں دیکھے گا اور بس ایک بیر پیا کرے گا فرینڈ سی نے کوئی ایفائٹ نہیں کیا وہ جیسی لائف جی رہا تھا ویسے ہی جیتا رہا تین سال بعد ایک پلین کریس میں تینوں کے پیرنٹس مارے جاتے ہیں اب تینوں فرینڈز ایک دم اکیلے رہ گئے بعد میں انہیں ریالائز ہوتا ہے کہ ان کے پیرنٹس نے بیجنیس میں انویسٹ کرنے کے لیے کچھ لانس لے رکھے تھے جو ابھی چکتا نہیں ہوئے تھے اس لیے انویسٹرز اپنا پیسہ وصول کرنے کے لیے ان تینوں کی ساری پروپرٹی بیز دیتے ہیں اب نہ تو ان کے پاس پیسہ رہا اور نہ ہی پیرنٹس جو ان کے خرچے پورے کرتے تھے اب آپ بتاؤ کہ ان تینوں میں سے کون سا ہے جو سروائیو کرے گا وہ ہوگا فرینڈ اے کیونکہ اس نے اتنی ساری کیللیز لاؤس کی ہے تو اب تک وہ کافی فٹ ہو گیا ہوگا اور تین سالوں سے وہ ہر منت چار بکس پڑھتا رہا ہے تو اس کے پاس اب نالیج بھی زیادہ ہوگی فرینڈ بی فینس پہ ہوگا کیونکہ تین سال تک ٹی وی اور فلم میں دیکھ دیکھ کے ساید اس نے کچھ تو سیکھا ہوگا کہ ہار ٹائم میں کیسے سروائیو کرے لیکن یہ ہم پکے سے نہیں کہہ سکتے مگر اتنا پکا ہے کہ فرینڈ سی کی حالت سب سے خراب ہوگی کیونکہ ویڈ ڈبل ہونے سے وہ کافی سلگس ہو گیا ہوگا اور اس کے مائنڈ میں کوئی آئیڈیا بھی نہیں ہوگا کہ کیسے اس پرابلم سے نکلا جائے ایسی حالت میں وہ ہیلپ کے لیے اپنے باقی دونوں فرینڈ یا کسی اور فرینڈ کے پاس ہی جائے گا تو یہاں پر ہوا کیا جب فرینڈ بھی اور سی انجوائ کر رہے تھے تو فرینڈ اپنی ڈبلیپمنٹ میں لگا تھا اسے کافی ٹائم لگا اس میں لیکن جب ٹیسٹنگ ٹائم آیا تو وہ ہی اکیلا تھا جس نے سروائیو کیا اس نے خود کو بیٹر بنانے کے لیے اپنا ٹائم انجوائیمنٹ پیرنٹس کا پیسہ سب سیکریفائز کیا اور فائننسلی ایسپیکٹ کے علاوہ اس کی ہیلتھ بھی باقی دونوں سے بیٹر تھی اب اپنے اسٹیٹمنٹ پر واپس آتے ہیں اسے سٹوری کے حساب سے ہی کہ سمال اور سمارٹ چوئس ہوگی ہنڈریڈ کیلوریز پیڑے لوس کرنا اور منت میں ایٹلیس چار بکس پڑنا اور تین سال بعد جو ریجلٹ ملتا ہے وہ پروف ہے اس ریسیزن کی سکسیس کا ٹھیک یہی چیز ہم اپنی ڈیلی لائف میں اپلائی کر سکتے ہیں اسمال سٹیپس لے کر جس کا ایمپیکٹ ہماری فیوچر پر کافی پوزیٹیو وی میں پڑ سکتا ہے اوپر والے ایگزامپل سے سیکھ لی کر جیسا ڈارن ہارڈی نے کیا تھا ہم بھی فارمولا اپلائی کر سکتے ہیں چلی اب اس کے ہر کمپوننٹ کو ریلیونٹ ایگزامپل سے سمجھتے ہیں نمبر ون چوئس اینڈ ڈیسیزن ہارڈی کے حساب سے کسی گریب انہیلتی اور ڈپریسٹ اور امیر ہیلتی اور انڈ ڈپریسٹ کے بیچ بس ایک چوئس کا ہی فرق ہے جو آج ہمارا پریجنٹ سچیٹ ہے وہ ہمارے بیتے کل کے ڈیسیزن کی وجہ سے ہے جیسے مان لو آپ اگر آج ایک ڈاکٹر انجینئر ہے بزنیسمن بنے ہیں تو اس لیے بنے ہیں کیونکہ یہ چوئس آپ کی تھی کہ آپ بڑے ہو کر کیا بنیں گے کل ملا کر کہیں تو ہماری لائف ہماری چوئس کا ہی ایک ریفلیکسن ہوتی ہے آپ جیسے مان لو آج آپ تھوڑا ویٹ لوس کرنے کا ڈیسیزن لیتے ہیں تو آپ کے فیوچر میں یہی ریفلیکٹ ہوگا کہ آپ نے ویٹ لوس کیا ہے اور لوگ آپ سے اس طرح کے سوال پوچھیں گے ارے آپ تو سلم لگ رہے ہیں کیا ویٹ لوس کیا ہے آپ نے واؤ اب آپ پہلے سے زیادہ سلمر لگ رہے ہیں اب بھلا انہیں کیسے پتا ہوگا کہ ویٹ لوس کرنے کا ڈیسیزن آپ نے بہت پہلے ہی لے لیا تھا ان بہت سارے گوڈ ڈیسیزن کا پروڈکٹ ہے جو آپ نے لیے تھے جبکہ فیلیر ان گوڈ ڈیسیزن کا پروڈکٹ ہے جو آپ نہیں لے پائے تھے مجھے نہیں پتا یہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے یا نہیں مگر مجھے یاد ہے کہ بچپن میں میں نے کچھ چیزیں ایسی کی تھی جن کے بارے میں سوچ کر ہی مجھے عجیب لگتا ہے میں سوچتا ہوں کہ میں نے ایسا کیسے کر لیا تھا کیا آپ کچھ ریلیٹ کر پا رہے ہیں میرے گسی میں لیے گئے اس ڈیسیزن سے اس دن مجھے کافی پروڈم بھی فیس کرنی پڑی میں جس بات کو ایمفیسائز کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کوئی بھی گوڈ ڈیسیزن یا چوئیس بنانے سے پہلے تھوڑا ٹائم نکال کر اس کے بارے میں اچھے سے سوچ وچار کر لیں تو بیٹر ہوگا اینالائز کریں کہ اس کے ایڈوانٹیز اور ڈیس ایڈوانٹیزز کیا ہوں گے اگر میں یہ سٹیپ لیتا ہوں تو کیا یہ میرے فیور میں ہوگا ایسے کئی کسٹینس آپ کے مائنڈ میں آئیں گے جن کا جواب آپ کو دینا ہوگا خود سے ہی سوال کریں خود ہی جواب ڈھونیں سچ تو یہ ہے کہ بہت سارے لوگ آج اگر کسی بری حالت میں ہیں تو اپنے رونگ ڈیسیزن کی وجہ سے ہی ہیں جو انہوں نے بغیر سوچے سمجھے جلد باجی میں آ کر لیے تھے آپ چاہیں تو ایک سروے کر لیں کچھ لوگوں کو چوج کریں ان سے پوچھیں کہ آج وہ لائف کے جس سٹیز میں ہیں وہاں کیوں ہیں آپ نوٹس کریں گے کہ ان میں سے جائتا لوگ پرانی باتوں کو یاد کریں گے وہ آپ کو اپنے پاسٹ کی باتیں بتائیں گے جو رچ اور ہیلدی ہیں وہ بتائیں گے کہ ان کی کس چوئیس کی وجہ سے ان کی لائف میں ریمارکیول چینج آیا ہے جبکہ گریب لوگ بولیں گے انہوں نے کون سا ڈیسیزن نہیں لیا جو ان کی لائف کو بیٹر بنا سکتا تھا اور کیوں آج وہ ایک پاثرٹک لائف جینے کو مجبور ہیں اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے ہم سب کی لائف ہمارے ہی چوئیسز کا ریفلیکشن ہیں میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں جو کلیم کرتے ہیں کہ وہ کوئی چوئیس نہیں بناتے مگر مجھے نہیں لگتا کہ یہ پاسیبل ہے آپ کا ڈیسیزن نہ لینا بھی ایک ڈیسیزن ہی ہوتا ہے نیکسٹ ایکسن اور بیہیوئرز ویکلی ایک بک پڑھنا کچھ کےجی ویٹ لوس کرنا جھم جانا پیسہ سیو کرنا یہ سب چوئیسز بنانے کے بعد اگر آپ کوئی ایکسن کرتے ہیں تو یہ صرف ایمٹی تھوٹ بند کر رہ جائیں گے آپ نے جو چوئیس بنائی ہے اس پر آپ کا بیہیوئر کیا ہوا بس یہی چیز ہے جو کمپاؤن ایفیکٹ میں میٹر کرتی ہے جس بندے نے پر منت چار بکس پڑھنے کا من بنایا تھا اس کی یہ چوئیس صرف چوئیس رہ جاتی ہے تب تک کی وہ سچ میں پڑھنا نہیں شروع کر دیتا اگر آپ ویٹ لوس کرنا چاہتے ہیں تو جب تک اس کے لیے جروری سٹیپ جیسے ڈائٹ کنٹرول ایکسرسائزنگ وغیرہ نہیں کریں گے تو کام کیسے چلے گا جب آپ ریال میں سٹیپ اٹھاتے ہیں تب جا کر وہ چوئیس ایکسن بن پاتی ہے نیکسٹ ہے ریپیٹڈ ایکسن یعنی ہابیٹس ٹائم کے ساتھ جب آپ کے ایکسن ریپیٹ ہوتے ہیں تو یہ ہابیٹ بن جاتے ہیں اب جیسے آپ نے پیسے سیو کرنے کا ڈیسیزن لیا تو اب آپ کا مائنڈ بھی ڈیلی کچھ سیویں کرنے کے بارے میں سوچے گا بھلے ہی چھوٹی سی ہو اور جب آپ ڈیلی سیویں کرنے لگ جائیں گے تو آپ کو اس کی اتنی عادت ہو جائے گی کہ آپ بینہ سوچے سمجھے آٹومیٹکلی پیسے سیو کرنے لگے گے کیونکہ ابھی آپ کی عادت بن چکے ہوگی کمپاؤنڈ ایفریکٹ بنانے کے لیے آپ کو وہ چیز بار بار کرنے پڑے گی جو آپ کی لائف میں چینج لائے اس کے لیے آپ کو روٹین بنانا پڑے گا جو آپ کی ہیبٹ بنے جس سے کی آپ اپنا گول اچیو کر پائیں روٹین سے میرا مطلب ہے جو آپ ڈیلی کریں آپ کو ایک بھی دن مشٹ نہیں کرنا ہے جیسے آپ روز بریس کرتے ہیں نہاتے ہیں تو یہ آپ کی انکونسیس ہیبٹ ہے دورین کے فارمولا کا کمپوننٹ سمجھنے کے بعد اب چلو پہلے والے ایکزامپل پر جاتے ہیں جو میں نے اس پیس میں مینسن کیا تھا اگر آپ کو دو پوسیبل آپسن دیے جائیں تین ملین ڈالر کیس میں یا ایک سینٹ جو ہر روز اکتیس دنوں تک ڈبل ہوتا رہے گا تو آپ کونسا آپسن چوج کریں گے چلو ساتھ مل کر اسے انیلائز کرتے ہیں ازوم کرو کہ آپ ایک پینی پڑے پیمنٹ کرتے ہیں اور میرے پاس تین ملین ڈالر کا پیمنٹ ہے تو نیکس جے آپ کے پاس دو سینٹس ہوں گے جبکہ میرے پاس تین ملین سے کم ہوں گے کیونکہ میں نے اس میں سے کچھ خرچ کر لیا ہے اور اگر میں مہا کنجوس نکلا تو بیسویں دن بھی میرے پاس تین ملین ڈالر ہیں جبکہ آپ کے پاس آپ تک فائیو تھاؤسنڈ ڈالر ہو گئے ہوں گے اکتیسویں دن آپ کا ایک سینٹ اب دس ملین ڈالر تک پہنچ چکا ہوگا جبکہ میرے پاس تین ملین سے بچا ہوا پیسہ ہوگا پوائنٹ کی بات تو یہ ہے کہ ہم دونوں نے ہی اپنی اپنی چوئس رکھیں اور ایکسن لیا آپ کو پائیڈے پیمنٹ مل رہی ہے اور مجھے میری پیمنٹ ایک بار میں ہی مل گئی آپ کو ہر دن ایک سینٹ لینے کی حیبٹ ہو گئی جبکہ میں نے اپنے تین ملین روز خرچ کرتا چلا جا رہا تھا آپ کی چوئس کا کمپاؤنڈ ایفیکٹ اس سے کہیں زیادہ ہے جو مجھے ایک بار میں ہی مل گیا اگر یہ اگزامپل ہم پریکٹیکل لائف میں اپلائی کر کے دیکھیں تو پتا چلے گا کہ جو میں نے ایک منت میں پایا وہ ہماری لائف میں اس گریٹیفیکیشن یا پلیزر والی چیزوں کی طرح ہے جو انسٹینٹ خوشی دیتی ہیں جیسے اووریٹنگ آف سگر جب ہم زیادہ میٹا کھانے لگتے ہیں سارے دن بستر میں پڑے رہنا خوب ڈرنک کرنا اور خوب سارا پیسہ خرچ کرنا وغیرہ وغیرہ جبکہ ایک سینٹ پیڑے والا آپسن ہمارے اسمائل چوئسز جیسا ہے جب ہم آلس چھوڑ کر روز جم جاتے ہیں اپنا سگر انٹیک کم کرتے ہیں ویکلی ایک بک ختم کرتے ہیں لانگ بورنگ کورسز جوائن کرتے ہیں اور ایسے ہی کئی چھوٹے چھوٹے ایفرٹ جو ہم کرتے ہیں یہ اسمائل چوئسز ہماری لائف میں کیا کمال کر سکتے ہیں یہ آپ ایمیزن بھی نہیں کر سکتے ٹھیک ویسے ہی جیسے ہر روز ایک سینٹ ملنے سے ایک دن آپ کے پاس دس ملین ڈالر سے بھی جیادہ پیسے آ سکتے ہیں نیکسٹ سٹیپ ہے پیسنس ان کمپاؤنڈنگ فیکٹ پیسنس وہ چیز ہے جس سے آپ کمپاؤنڈ فیکٹ کا ریجلٹ حاصل کر سکتے ہیں اور اپنی ڈیزائریبل چیز پانے کے لیے لمبے ٹائم تک ویٹ کر سکتے ہیں اس لیے آپ میں پیسنس ہونا بہت جروری ہے جس انسان نے ون سینٹ پیڑے والا آپسن چنا اسے یہ سارا پیسہ ایک دن میں نہیں ملا بلکہ اسے لمبا ویٹ کرنا پڑا یہی بات ہماری لائف کی جاتا چیزوں پر بھی اپلائی ہوتی ہے جو بھی ایکسن آپ لیتے ہیں اس سے رات و رات چینجز نہیں آجاتے آپ کو ویٹ کرنا پڑتا ہے اب جیسے اگر آپ ہنڈرینڈ کیلوریز پر ڈے لوس کرنے کے لیے ڈیسائیڈ کرتے ہیں تو اس کا ایفیکٹ ترنت نہیں ہوگا بلکہ کافی ٹائم بعد آپ کو ڈیفرنس پتا چلے گا اور ایک ہی دن میں آپ مسلس بیلڈ بھی نہیں کر سکتے آپ کو ڈسیپلین میں رہنے کے بعد ہی کچھ ٹائم بعد ریجلڈ دیکھے گا ڈارین نے اپنی بک میں بتایا ہے کہ کمپاؤنڈ ایفیکٹ کے ساتھ بلڈ اپ اسٹیج ان کے لیے موسٹ ایمپورٹنٹ پارٹ ہے اپنی ہیلتھ فائننس یا ریلیسنسیپ کو امپروو کرنے کی طرف آپ کا ایک اسمال اسٹیپ آپ کے لیے کتنا جائیفل ہوگا یہ بس آپ ہی فیل کر سکتے ہیں کل ملا کر ایسا کوئی بھی اسٹنٹ نہیں ہے جو کسی کو بھی رات و رات سکسیس دلا دے اس کا سمپل آنسور ہے کنسسٹینسی اور پیسنس اور سب سے بیسٹ بات یہ ہے کہ یہ لائف کے ہر پارٹ پر اپلائی کی جا سکتی ہے اور ساتھ ہی یہ اپوجی ڈائریکشن میں بھی کام کر سکتی ہے جس کا مطلب ہوگا کہ اگر کمپاؤنڈ ایفیکٹ کسی بھی سیچویشن میں کام کرتی ہے تو اسے ہم فیلیر اچیو کرنے میں بھی یوچ کر سکتے ہیں مطلب کی اگر آپ کے ڈیسیجن ہی غلط ہوں گے تو سکسس کے بدلے آپ کو فیلیر ہی ملے گی ہم اسے ایسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے آپ اور آپ کا فرینڈ ڈیلی ہنڈرڈ کیلوری لوس کرنے کا ڈیسیجن لیتے ہیں آپ دونوں ہی اس پر ایک ساتھ ایکسن لیتے ہیں لیکن ایک دن میں ہی آپ کا فرینڈ بور ہو جاتا ہے اور اگلے ہی دن سے وہ پھر وہی فاس فوڈ کھانا شروع کر دیتا ہے مگر آپ اپنے ارادے پر ڈٹے رہتے ہیں اور اپنی ایکسرسائز وغیرہ کنٹیونی رکھتے ہیں تو اس طرح کچھ ہی دنوں میں آپ اپنا گول اچیو کر لیتے ہیں آپ پہلے سے کافی سلم اور فٹ دکھ رہے ہوں گے جبکہ آپ کا فرینڈ جیسا تھا ویسا ہی ہوگا یا ہو سکتا ہے کہ اور موٹا ہو گیا ہو تو دیکھا آپ نے سیم چوئیس مگر ڈیفرینٹ ایکسن اور ڈیفرینٹ ہیبٹس دوستو ہم اب دیکھتے ہیں کہ کمپاؤنگ ایفیکٹ ہمارے سیلف ڈیولپمنٹ میں کیسے کام کرتا ہے یہ وہ ایریا ہے جہاں کمپاؤنگ ایفیکٹ سب سے زیادہ ریجلٹ پروڈیوز کرتا ہے اپنی سیلف کنسیڈر کو ڈیولپ کرنے کے لیے سیلف لیرننگ سب سے بڑھیا طریقہ ہے اپنے سیڈول کے حساب سے ہر روج کم سے کم دو گھنٹے جرور پڑیں یا ویکلی ایک بک ختم کرنے کی کوسز کریں آپ ڈیولی کچھ نہ کچھ جرور لکھیں کچھ بھی فکسن یا پھر نون فکسن آپ روج ایک گھنٹہ نکال کر کوئی کورس جوئنٹ کر سکتے ہیں دوستو کنکلوزن یہ ہے کہ کمپاؤنگ ایفیکٹ کی کوئی لیمٹ نہیں ہے مجھے پورا یقین ہے کہ کمپاؤنگ ایفیکٹ کا یوز کر کے آپ اس سے جو بننا چاہے وہ بن سکتے ہیں مگر اس کے لیے آپ کو آج سے ہی سٹارٹ کرنا ہوگا دکھ کی بات تو یہ ہے کہ لوگ سمجھ ہی نہیں پاتے ہیں کہ کمپاؤنگ ایفیکٹ ایسے کام نہیں کرتا ہے ریجلٹ پانے کیلئے آپ کو اپنے آرام کی قربانی دینی ہوگی آپ کو پیسنس رکھنا ہوگا اور لگاتار اپنے ارادوں پر ڈٹے رہنا ہوگا دوستو آپ کو یہ بک سمری کیسی لگی کومنٹس وکس میں جرور بتائیں اور اسی طرح کی آڈیو بک سمریز کیلئے اس چینل کو لائک کریں